موسیقی 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 ہم نے پارٹی کو دیا لیکن جب پارٹی کو ہمارے اونر یا ڈینٹی کی بات کرنی تھی تو تب وہ اس چیز پہ نہیں چلے آپ نے کل کا فیصلہ دیکھا نہ کی میں بلکہ کچھ اور بھی سینئر ساتھیز ہیں جن کے ساتھ بڑا ایسا ویبھار کیا گیا بیزت کیے گئے منڈیٹ نہیں ہوتا ہے پارٹی میں بار بار آپ کو کہوں یہاں دس سال دس سال سے الیکشن نہیں ہوئے تو پارٹیاں ختم نہیں ہوئے ہم پولٹیکل ایکٹریسٹ ہیں قیم صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے دو الیکشن آر ایڈی لڑے ہیں یہ ڈی ڈی سی میمبر ہیں تو ہم پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں ہم لوگوں کی جو توقات ہیں مجھے یہ پتہ ہونی چاہیے کہ میرا ساؤت کشویر کا ووٹر میرا ساؤت کشویر کا نوجوان یہ کیا چاہتا ہے یہ کبھی بھی ڈیولپنٹ اور پول نہیں چاہتا ہے ہم جس دلدل میں آج پسے ہیں جو ہم جو ہم اس وقت جھلوں کی بات کریں ہم نہیں کہتے ہیں جن کے سارے کیس ہیں سب ختم کر دو ہماری ایک اپیل رہے گی گورنمنٹ اپ انڈیا سے ہمارے منیفیسٹوں میں کم سے کم ان کو یہاں لاؤ ان کے گھر والوں کو پیسے نہیں ہیں وہ ان کو جا کے ملیں ان کے گھر والوں کے پاس لیگل ایڈ نہیں ہے ہم نے میں رکیسٹ کروں گا اپنے ساتھیوں سے جو ہم نے لیگل ایڈ والی کمیٹی بنائی ہے تو ہمارا جو وکیلوں کا گروپ بنے گا جو خواہشات ہیں ان پر جو مظالم کیے جا رہے ہیں اس کے خلاف آواز بلند کی لیکن چند ایک دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ جو لوگ اس مشکل ترین وقت میں پارٹی کے ساتھ رہے ان کو در کنار کیا جا رہا ہے ان کی جو قربانیاں ہیں اس کے بارے میں سوچا نہیں جا رہا ہے ان کا جو کانٹریبیوشن ہے اس کو نظروں سے اوجھل رکھا جا رہا ہے کئی جگہ پہ ایسا بھی ہوا کہ جب مشکل حالات تھے جو جو لیڈر بھاگ گئے اور یہ لوگ کھڑے رہے آج ان لوگوں کو نظر انداز کر کے ان لیڈر اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے اور سب سے جو مشکل ترین مرحلہ اس سب کا ہے وہ یہ ہے کہ جو میری بات ہوئی ہے کہ یہ جو لوگ تھے جو کام کر رہے تھے مشکل حالات میں پارٹی کو سنبھالے رکھے اپنے اپنے علاقوں میں ان سب پروسیسز میں ان کو آن بورڈ بھی نہیں لیا جا رہا ہے مطلب یہ بات ہی نہیں ہو رہی کہ ان سے بات کر کے ایک کومن گراؤنڈ پہ آکے کوئی بات کی جائے تو یہ اپنے آپ میں بہت ہی مایوس کن صورتحال ہے جن اقدار کو لے کے جن پرنسپلز کو لے کے میں یا میرے جیسے کافی سارے لوگ سنسیریٹی کے ساتھ ایک مہم میں شامل ہوئے تھے ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ دیریل ہو رہا ہے اور ایسے حالات میں مجھے پرسنلی بہت انکم فرٹیبل فیل ہو رہا ہے اس ماحول میں رہ کے تو ان سب چیزوں کو مدنے نظر رکھتے ہوئے میں نے بسد عدب ہماری پارٹی پریزنین محباب مطی صاحبہ کو اپنا ریزگنیشن بھیج دیا ہے جس میں میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ مجھے پارٹی کے ترجمان عالی اور بیسک میمبرشپ سے میں ریزائن کر رہا ہوں چلی ہے ذرا مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اس سے پہلے میں گرافیکس پر جاؤں آداد و شمار آپ کے سامنے رکھو سید جمل صاحب بھی ہمارے سا جوائن کر چکے ہیں فیدہ حسین بھی ساؤت کشمیر سے کیونکہ سیکنڈ فیس میں جہاں پر جن اسیمبلی جن حلقوں کے اندر پولنگ ہونی ہے اس تعلق سے بھی تھوڑے دیر میں بات کریں گے لیکن سید جمل صاحب سرنگر کے اندر یہ جو گہمہ گہمی ہیں خاص طور سے پی ڈی پی کو ایک اچھی خبر بھی ملی ایک قداور شخص کے تاج واپس لوٹی لیکن دو جو پی ڈی پی صدر محموبہ بفتی صاحبہ کے بڑے قریبی مانے جاتے ہیں ان کے پارٹی سے جانا کیا سیاسی اعتبار سے اس کے مائنے ہیں اور وٹس نیکسٹ بہت بہت شکریہ آسف رشید جمع کشمیر میں دو طرز کی پولیٹکس ہے ایک وہ پولیٹکس جو نظریاتی اختلاف کی بنا پر یا نیشنل کانفرنس یا پی ڈی پی یا پی پلز کانفرنس کے جار جڑتا ہے اور یہی پولٹیکل ایڈیالجی کسی شخص کو انبراجی طور پر بی جے پی مائل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا کانگریس کی طرف جاتا ہے لیکن سال دوزار انیس کے بعد سیاسی افق میں بہت پڑھے لکھے نوزوان جن کا تعلق جوریشری سے ہو یا لیگل لیونیری ہوں یا جرنلسٹس ہوں یا بزنس مین ہوں جنہوں نے ایم بی اے وغیرہ باہر کر کے شنگر آگئے اور کسی نے کسی پارٹی میں جا ملے لیکن دوزار انیس تک جب اس نئی پیس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ابھی بخاری صاحب تھے جو کے معروف جنہلسٹ رہے ہیں اس کے بعد پی ٹی پی کے صدر اور اس وقت کی وزیراعلا کے اس وقت مشیر بھی رہے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے آج آہ پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے یا تو منڈیٹ پولیٹیکس آپ کو فل پلاجٹ کرنی ہے یا تو آپ کو پولیٹیکل سٹرکچر میں جانا ہے جس انداز سے پارٹی لیڈران اس وقت بڑی بدلی کے ساتھ نظریات اختلافات کو یک سر چھوڑ کر جو ان کی اپنی لائن آف ایکشن تھی کہ ہم پی ٹی پی کے ساتھ اس سے جنے ہیں کیونکہ اس کا نظریہ جو ہے وہ جمع کشمیر کے لوگوں کے لئے آمن کے راستے تلاز کرنا اور تمام ممالک کے ساتھ خوصن ساوتشہ کے ممالک کے ساتھ رشتوں کو استوار کرنا بہتر ہوگا لیکن بدقسمیت کا مقام ہے کہ جو جو الیکشن آتے ہیں یہ جیڈران آتے ہیں اور جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اور یہ الیکشن کے دیون کیوں ہی ہوتا ہے اس سے پہلے کیوں نہیں اس سے پہلے بھی تو بشاعت بخاری صاحب کی واپسی کے پروگرام تھے اس سے پہلے بھی عبداللہ خان صاحب کے پروگرام تھے اس سے پہلے بھی یاسر عشی صاحب اور باقی لگوں کے بارے میں چرچہ تھا مجھے لگتا ہے کہ یا تو فل پراجرٹ پولیٹکس کرنی ہوگی جہاں آپ کا نظریات اختلافات جو ہے وہ سمبل آپ کا سائن بنے گا کہ میں نے نظریات اختلافات کے طور پر کسی پارٹی کے ساتھ نزدیک نہیں جانا ہے یا دوسرا سب سے بڑا امجیٹو ہے کہ میں نے الیکشن ہی لڑنا ہے اور میں جیت رہا ہوں پارٹی کیوں نہیں مجھ پہ ٹرسٹ کرے گی اب دوسری بات آصف رشید بڑی اہم ہے جب آپ مصطفی شدہ جید ران کا آہ 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 پاسٹ دیکھتے ہیں کہ بہت وائبرانٹ رہے انہوں میں مفتی کا بڑا مشکل وقت میں ساتھ نبایا اور مجھے سویل بخالی صاحب کی تقریر کا وہ مطن یاد ہے کہ انہیں کہا کہ جب مجھے اپنی جنریشن کے اپنی نیکس جنریشن بچے پوچھی گئے سویل بخالی صاحب آپ جنرلزم تھے جنرلزم میں تھے جب دارہ تین سو ستر ٹوڑ گیا یہ سویل بخالی کے الفاظ میں لائبری سے نکال دوں گا سویل بخالی نے کہا میں کہہ دوں گا میں نے محبوب مفتی کا ساتھ نبایا میرے پاس واحد آپشن تھا کہ محبوب مفتی واحد دین رہے جو بات کرنی ہے آج وہ آپشن کہاں ہیں آج وہ ٹوہ اپ لائن جو آپ کی ہے وہ کہاں ہیں مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی پی کے بیشتر لیڈران جن میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا آسف صاحب ڈی 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 سی ممبر ڈاکٹر ہربکش بنے ترال سے ایسی طرح سے باری صاحب علمامہ سے بنے ایسی طرح سے آہستہ چل چل کر وحید ایک اور لڑکا ہے شپیان سے وحید الرحمان کے علاوہ وہ بھی ڈی ڈی سی بنے اس کے علاوہ اور بھی بنے اور وہ کہتے ہیں آج کے ڈی ڈی سی کا ابھی ڈائی سال متدکورہ ہونا ہے اور ڈائی سال میں آپ کو کروڑوں روپیہ جو ہے وہ فنڈس آپ نے خرج کرنا ہے کیا پی ڈی پی ڈی ڈی سی کو یہ کہہ دے گی کہ آپ پارٹی چھوڑ دیجے گا آپ ڈی ڈی سی کرسی چھوڑ دیجے گا آپ کو ہم اسمبلی کے لیے کھڑا کریں گے میرا نظریہ اوورال یہ کہتا ہے جب میں صبح سے استفعہ کوئی ٹیکسٹ کو پڑھتا ہوں اس کی لینگویج کو دیکھتا ہوں ٹیکسٹ کا موڈ دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ پارٹی ایک طرف سوچ رہی ہے جو ڈی ڈی سی ہے وہ ڈی ڈی سی رہے گا جو زون پریزنٹ ہے وہ زون پریزنٹ رہے گا جو زلہ صدر ہے وہ زلہ صدر رہے گا جہاں پر ضرورت ہے زلہ صدر کو امیدوار بنانے کی وہاں پہ کوئی قبات نہیں ہے اگر نیا چہرہ آپ کو آ رہا ہے جس کو پبلک میں بہت اچھا امیج ہے اور جس کا پاس اچھا رہا پریزنٹ اچھا رہا اور اس سے زیادہ فائدہ پارٹی کو ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایز ای چیف پرسن آف دا پارٹی آپ کے پاس اتنی بڑی ضرمداری ہے اس میں منڈیٹ کی جو کریڈی بلٹی ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں یہ میری پرسنل ایکسپیرنس ہو سکتی ہے لیکن جس موڈ پہ اس وقت الیکشن ہو رہے ہیں جمہو کشمیر میں آئندہ کچھ میں سی ٹوپ کے تعلق سے بھی آپ سے بات کروں گا دوبارہ آپ کے پاس لوٹوں گا فیدہ ایک کومنٹ کر جیگا ساؤت کشمیر کی پولٹکس میں عوام اتحاد پارٹی کا اس طریقے سے اترنا کیا ریزلٹ ایکسپیکٹ کریں وہاں سے جہاں نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کا خاص طور سے کافی بول بالا رہا ہو اور ایک سینئر میمبر پی ڈی پی سے مصطافی ہونے کے بعد سیدھا اے آئی پی میں انٹری مارتے ہیں دیکھیں آصف میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ کہ جس طرح سے وکٹے گر رہی ہے پی ڈی پی کی ایک کے بعد ایک وکٹ گرتی رہی گر رہی ہے اور آج اگر ہم جنوبی کشمیر کی بات کرے گے جنوبی کشمیر جو پی ڈی پی کا گھڑ مانا جاتا تھا اگر ہم دوہزار دو پہ نظر ڈالے گے تو سب سے زیادہ سیٹے جو ہے پی ڈی پی کو جنوبی کشمیر سے ملی اگر دوہزار چودہ پہ ہم جائیں گے تو پی ڈی پی کو سب سے زیادہ سیٹے جو ہے جنوبی کشمیر سے ملی لیکن دوہزار چودہ کے بعد آج پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس جب یہاں پہ لوگ سب سے اندکاب ہوئے تو کئی نہ کئی پہ جو پی ڈی پی ہے جو ان کا قادر ہے وہ ان سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جیسے آج ہر بکش نے کہا کہ جو میناٹی کا انہوں نے معاملہ اٹھایا اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ حالانکہ انہوں نے کہا کہ میں دبے الفاظوں میں انہوں نے کہا کہ میں پی ڈی پی کو خیر بات کہتا ہوں اور میں اے آئی پی میں شامل ہوتا ہوں اور وہاں پہ ان کے ساتھ ڈی ڈی سی میمبران بھی جو ہے وہ شامل ہو لیکن جس طرح سے ایک ایک منٹو کے بعد ایک ایک منٹ جس طرح سے نکلتا ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی خبر جو ہے وہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ وہ سینئر میمبر جو ہے پارٹی سے مصطافی ہوئے ہے دوسری پارٹی میں جا رہا ہے لیکن جنوبی کشمیر میں اگر چارج نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا ہے لیکن نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ کہی سارے پی ڈی پی کے جو لیڈران ہیں انہوں نے پارٹی کو خیر بات کہا ہے لیکن آنے والے دنوں میں کیا اور بھی یہاں سے چھیک ہے میں آپ تینوں کے پاس دوبارہ لوٹوں گا عمران نائی کو بھی ہمارے ساتھ جوائن کر چکے لیکن ذرا میں گرافکس پہ بھی جاؤں گا ایک ایک کر کے کی سیکنڈ فیس کی جب ہم بات کر رہے ہیں فیس ون میں آپ کے سامنے کل کے پروگرم میں بتا چکا ہوں کون کون سی اسیمبلی کونسچونسیز ہیں اب گرافکس کے ذریعے ایک ایک کر کے چھے مختلف ازلہ کے اندر جہاں سیکنڈ فیس کے اندر پولنگ ہونے جا رہی ہے جو سیکنڈ فیس جو آپ دیکھیں گے پہلا اٹھارہ اور اس کے بعد پھر پچیس کو ہم سیکنڈ فیس کے طرف جائیں گے پہلے فیس میں اسیمبلی الیکشن جم کشمیر کے اندر جو ہونے ہیں وہ سات مختلف ڈسٹرکس لیکن سیکنڈ فیس کے اندر چھے مختلف ازلہ ہیں انتناگ شوپیاں کلگام بھی اس میں ہے رامبن کشتوار ڈوڈا اور اس کے علاوہ پولواما بھی اس میں ہے اس وقت ہیں لیکن جو امپورٹن چیز ہے ذرا اس کی طرف چلتے ہیں کہ اسیمبلی کونسچونسیز جو سیکنڈ فیس کے اندر ہے جہاں پر پولنگ ہونی ہے وہ سینٹرل کشمیر آتا ہے اور سینٹرل کشمیر کے ساتھ ساتھ جمہوں کے کچھ حصوں کو سیلک کیا گیا ہے جو پہلی پلیٹ آپ نے دیکھی وہ فرسٹ فیس والے ہیں اسیمبلی کونسچونسی سیکنڈ میں کنگن جو ایسٹی کے لئے ریزرو ہے گاندربل ہے جب سرینگر والی سائیڈ آپ آئیں گے تو حضرتبل کانیار حبا قدل لالچوک چھانپورا جو اس پار نئی آپ کے سامنے اسیمبلی کونسچونسی ہے زریبل ہے ایدگاہ ہے سینٹرل شالٹنگ ہے بڑگام سینٹرل کشمیر کی طرف آپ چلے جائیں تو وہ حصے جہاں پر زبردست مقابلہ ماضی میں بھی نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے درمیان یا سیدھی ٹکر آپ کی نیجی رہی ہے بیروا جہاں سے سابق پزر علیہ عمر عبداللہ بھی ایک بار کامیاب ہو کے آئے سینٹرل شالٹنگ جو نئی کونسچونسی آپ کے سامنے ہیں خانسہ بڑگام ہیچرال شریف ہے چاڑورا ہے یہ وسطی کشمیر کے وہ علاقے جہاں پر سیکنڈ فیس میں پولنگ ہونے جا رہی ہے جب آپ جمہو پروونس کے طرف آتے ہیں تو گلابگڑ ایسٹی کے لیے سیٹ ریزرور ہے ریاسی ہے اور اس میں ریاسی کے اندر جو نئی سیٹ ہے اس بار وہ شری ماتا ویشنو دیوی اس بار انکلوڈ کی گئی ہے کالوکوٹ سندربانی راجعوری کے اندر جو صرف سندربانی والی والا جو بیلٹ تھا پہلے وہ ایک ہی سیٹ آپ کے پاس تھی آپ دو کو ملا دیا گیا ہے نوشیرہ آپ کے پاس ہے راجعوری ایسٹی ہے بدل ایسٹی ہے تھنا منڈی ایسٹی ریزرور ہے سنکوٹ پونچ کی طرف آپ چلے جائیں گے تو ایسٹی ریزرور سیٹ پونچ حویلی پراپر اور مہنڈر یہ بھی ایسٹی کے لیے ریزرور سیٹ لیکن ان میں سال دوہزہ چوبہ چودہ کے نتائج کیا بتاتے ہیں کنگن سینٹرل کشمیر سے شروع کریں گے تو نیشنل کانفرنس دوہزہ چودہ کے ریزرور کے مطابق گاندربل نیشنل کانفرنس حضرت بل سے پی ڈی پی خانیار سے پی ڈی پی حبکدل سے نیشنل کانفرنس لالچوک سے پی ڈی پی چھانپورہ جو اس پار نہیں ہے جس میں مزید کو چلا کے شامل کیے گئے پانچ مئی دوہزار تئیس کی ریپورٹ کے بعد حد بندی کی کمیشن کی جو ریپورٹ آئی اور یہاں سے پی ڈی پی پچھلی بار جیتی تھی جھانپورہ جو نہیں ہے زڈیبل پی ڈی پی کے خاتے میں تھی ایدگاہ نیشنل کانفرنس کے خاتے میں تھی سال دوہزہ چودہ کے ونر اسیمبلی کانسیونسی اور دس سال کی طویل مدد کے بعد جب انتخابات ہونے جارہے ہیں آج کیا کچھ سلتے آلے اس پر بھی چلیں گے بڑگام سے نیشنل کانفرنس بھیرواہ سے نیشنل کانفرنس خان صاحب سے پی ڈی پی چرار شریف سے پی ڈی پی چارڈورہ سے پی ڈی پی گلابگڑ جمہوں والے پروونس میں جب آپ ریاسی کو دیکھتے ہیں تو نیشنل کانفرنس ریاسی بی جے پی ماتا ویشنو دیوی جو اس بار نئی سیٹ بنائی گئی ہے یا نئی اسیمبلی ہلکا ہے یہاں اس بار دیکھنا ہوگا کون کس پر بھاری پڑتا ہے راجوری والی سائٹز آئیں گے تو کالا کوٹ سندربنی بی جے پی کی خاتے میں تھی نوشیرہ بی جے پی نے جیتی تھی راجوری پی ڈی پی کی خاتے میں تھی بدل سے سابق راستی وزیر زلفکار علی چودری جیتے تھے جو بی جے پی میں شامل ہو گئے تھنا منڈی ایسٹی نئی سیٹ اس بار ہے راجوری میں ایک سیٹ انکلوڈ کی گئی جو پہلے چار تھی وہاں پانچ ہوئی ہیں سنکورٹ ایسٹی نیشنل کانگرس کے پاس یہ تھی چودری محمد اکرم پون شاویلی پی ڈی پی شاہ محمد تانتری جیت کر آئے تھے جو موجودہ وقت میں اپنی پارٹی کا ایسا ہے اور مینڈر جاوید رانا جو نیشنل کانفرنس ہے انہوں نے دوہزار چودہ میں یہاں دوسری بار کامیابی حاصل کی تھی یہ ساری وہ علاقے ہیں سارے وہ حصے ہیں جہاں پر آپ دوسرے فیس میں ووٹنگ کے لے جائیں گے میں ذرا اپنے نمائندوں کے پاس واپس لوٹوں گا سید چمل صاحب آپ سے شروعات کرتے ہیں سینٹرل کشمیر سے شروع کیجئے گا مختصر جواب مختلف علاقے ہیں سیکنڈ فیس میں رکھے گئے ہیں اس بار کی صورتحال کیا ہے یہ اس کے لئے انتظار چار اکتوبر کا کرنا ہوگا لیکن جب آپ ماضی کے نتائج کو دیکھتے ہیں تو وہ جو دو فیسز ایمپورٹنٹ ہوتے تھے کہ پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس اس بار دو نئی جمعاتے ہیں اگرچہ زیادہ اثر نہیں بتا سکیں ہیں لوگ سباہ الیکشنز میں لیکن زیادہ تر علاقوں سے خبر ہے کہ تریکونیہ مقابلہ یا ٹرائنگلر اس بار مقابلہ میکسمم سیٹ سے ہوگا پرٹکللی سینٹرل کشمیر میں پرشید سینٹرل کشمیر کے مقابلے آج توقع کے مطابق بہت زیادہ دلچسل ہوئی کیونکہ ماضی میں کم و بیش دو پارٹیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتی تھی اور مرحوم شیخ محمد عبداللہ صاحب کے سیاسی پاسمانظر 1987 کے انتخابات اور اس کے بعد نیشنرل کانفرنس پہ جو ابوکس ان کا آپسپا اور باقی چیزوں پہ تھا اسی کے آس پاس میں سیاست کی اور جوابا رات عمل میں نیشنرل کانفرنس وہ دوزار آٹھ کی اسٹرائن بورڈ ایجیٹیشن کا حوالہ دیتے اور دیتے پیپلس ڈیموکریٹک پارٹی کے خلاف یہ سیاست دونوں پارٹیوں کے تک ہی محدود تھی لیکن سینٹرل کشمی میں آج انجنرر رشید کا ایک اچھا دوسری پارٹی میں آئے ہیں اگر ان کے وہ اپنا نیچر چینج نہیں ہوا یا دوسری پارٹ نہیں گئے تو ایک اچھا مقابلہ وہ تیسرا اور اہم آپشن جو ہے وہ جمع کشمیر میں وہ پارٹیاں ہیں کیا عوامی نیشنرل کانفرنس کو کوئی سیٹ نیشنرل کانفرنس دے پائے گی حالانکہ انہیں کلیر کیا وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ لائک مائنڈیڈ یا کوئی دوسری پارٹی اس کے ساتھ نہیں جائے گی لیکن جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ کنگر کا جو سیٹ ہے وہ بڑا ریزرو ہے اسٹی کے لیے اور وہاں پر مقابلہ جو ہوگا وہ نیشنرل کانفرنس کے لیے زیادہ بہتر ہے اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا جو ریڈر کافی ٹائم سے دو الیکشنوں میں کافی ووٹ اس نے حاصل کیا لیکن چونکہ ریزرو اسٹی کر دی گئی اور وہاں دیکھنا ہوگا کہ پی ڈی پی اور آرطا فکھانی کے ساتھ کی پارٹی یا پیپلز کانفرنس سے اسٹی ریزرو میں کس شخص کو سیٹ دی جائے گی گاندربل میں میں آپ کو قبل از وقت بتا دوں کہ سینئر عبداللہ یہاں سے چناوی امیدوار کے توپ نظر آسے ہیں حالانکہ ابھی ان کا جو فیصلہ ہے وہ پینڈنگ ہے نوائی سبو کے پلٹیکل ایفیرز کمیٹی کے پاس لیکن ہو سکتا ہے کہ سینئر عبداللہ گاندربل سے اپنا دوبارہ کمبیک کرنے کی کوشش کریں گے جہاں اشفاق جبار نے نیشنل کانفرنس کی ٹکٹ پر جیتا تھا لیکن اب مقابلہ جو ہے وہ شاید نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے بیچ میں برائے راست ہوگا گاندربل کا سینئر اگر آتے آتے آٹھ سے نو سنیشہ سنو میں سے چھانپورہ اور شارٹین کی جو سیٹ ہے وہ پہلے ہی پی ڈی پی کے پاس تھی لیکن پی ڈی پی سے لیڈران الگ ہو کے دوسری پارٹی میں گئے اور اس کے بعد جڑی بل سے عبد انساری صاحب پی ڈی پی ٹکٹ پر جیتے تھے اور اس طرح سے سونوار سے محمد اشرب صاحب لیکن لیڈران چلے گئے اور ان کے ریپلیسمنٹ کے طور پر پی ڈی پی نے اپنے پاس جو امیدوار لائے ہوئے ہیں امید کرتے ہیں کہ دلچسل مقابلہ ہوگا سنٹرل کشمیر کی دو اہم نشست میں سے آپ کو چارڈر کی نشست ہے جہاں محمد یاسین پر صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں ایک مضبوط امیدوار ہے جاوید مصطفیٰ ڈی لیمٹیشن کے بعد ان کا ایک تو پولٹیکل مائیگریشن دوسرے پارٹی میں چلا گیا اور ان کا ایریا تھوڑا کم و بیجو ہے بہت زیادہ متاثرہ چار شریف ہیں بلانویر انہانجور انبی ابھی جو پارلیمانی چناوے اس میں بہت بہتر کیا اور وہ چناو امیدوار خود بھی ہے جنرل سیکرٹی کے طور پر اسی طرح سے بڑھگام خان صاحب بیروہ میں انہیں الیکشن کے دوران یہ بڑی دلچسل سے بات ہوگی کہ نیشنل کانفرنس کے مقابلے میں پی ٹی پی کا رول کیسا ہوگا لیکن پھر بھی آشان صاحب یہ جو سینٹر کشمیر کی سیٹے ہیں بہت نظر کی مقابلہ ایک بار پھر روائے کی پارٹیوں کے درمیان ہے سوائے حتی محمد یاسین صاحب کی اپنی ایک آزاد طبیعت ہے دیکھیں باقی نشرتوں پر جو مقابلہ ہے وہ بہت سخت ہوگا اور جو یک تر پر مقابلہ دوزار چودہ کا پی ٹی پی نے جیتا تھا اور پھائے وہ اس بار نظر نہیں آئے گا نائکو ایک زر کومنٹ آپ بھی کر دیجئے گا سینٹرل کشمیر کو کانٹینوسلی آپ کور کر رہے ہیں یہ جو تھرڈ پارٹی انوالومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس بار دو پارٹیاں بنی ہیں اگرچہ کمزوریاں بھی بہت حد تک دیکھیں گئی لیکن کیا یہ واقعی میں بڑی جو مقامی علاقہ جماعتیں ان کو کہیں تھوڑا بہت ہی صحیح ڈیچ کرنے والی ہیں اس بار کے جو نتائج ہوں گے ان میں جی بالکل جیسا کہ تجامل صاحب نے اس پہ بڑا ڈیپلی انہوں نے انیلیسز کیے ہیں اس بار جو انتخابات یہاں پہ ہوں گے اس کو تھوڑا ہمیں ڈیفرنٹ دیکھنا ہوگا یہ نائنٹین ایٹی سیون کے نائنٹین نائنٹین سکس کے دوہزار دو کے دوہزار آٹھ کے دوہزار چودہ کے دوہزار چوبیس کے پارلیمنٹ انتخابات نہیں ہے بلکہ یہ دوہزار چوبیس کے اسمبلی انتخابات ہیں جب نہ تو جمعہ کشمیر کے پاس سٹیٹ ہود ہے نہ تو جمعہ کشمیر کے پاس آٹیکل ترٹی فائل ہے آٹیکل تری سیونٹی ہے نہ تو یہاں کی لیجنیٹیو اسمبلی کے پاس پاورز ہے اور نہ ہی یہاں کے چیف منسٹر کے پاس اپ پاورز ہوں گے تو کل ملاک کے اگر دیکھا جائے تو سٹوری ڈیفرنٹ ہے اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ انتخابات میں تو ہمیشہ دیکھا دیکھا جا رہا ہے کہ جمعہ کشمیر میں جب بھی انتخابات ہوتے تھے جب چاہے پارلیمنٹ کے ہوں یا پھر اسمیل کے انتخابات ہوں جو گراؤنڈ زیرو پہ جس پارٹی کا کارڈر مضبوط ہوا کہتا تھا جس پہتا ہے جمل صاحب نے اشارہ بھی کیا نیشنل کانفرنس کی تقراب اور وہ ہمیشہ ایک دعوی دار پارٹی کے طور پر دیکھی جاتی ہے آل دو کہ اس وقت بھی نیشنل کانفرنس کو ہی مضبوط پارٹی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے دوہزار انیس کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی پارٹی کو نقصان ہوا ہے تو وہ پی ڈی پی کو ہوا ہے یا باقی پارٹیوں کو انسٹڈ آف نیشنل کانفرنس زیادہ تر ان کے جماعت سے کوئی لیڈر سینر لیڈر پارٹی کو خیرہ بات نہیں کر پایا لیکن سٹوری اس وقت اس لیے ڈیفرنٹ ہے جیسا میں نے کہا کہ ڈیلیمنٹیشن یہاں پہ جو ہوئی ہے اس سے جو اسمبلی سیکمنٹ سے ان میں تطر بطر ہوئی ہیں اور جو نیشنل کانفرنس کا اپنا کارڈر ہے وہ چونکہ موجود ہے لیکن کچھ نئے فیسس سامنے آئے ہیں یہاں سے انجینئر رشید نے جو بارہ ملاب میں دوہزار چوبیس کے پارلیمنٹ انتخاب میں سب کو چوکا دیا وہ بھی ایک فیکٹر ہے اور اس لیے اس وقت امران آپ ہمارے ساتھ رہیے گا فیدہ ایک اپڈیٹ جلدی سے کر دیے گا اب کل اور پرسوں کی کیا مختلف حضلہ کی اندر پرٹکلی ساؤتھ میں سرگرمیہ رہنے والی ہیں نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا اور ساری پریپیشنز جو ہیں وہ کشمیر پروونس میں فرسٹ فیس کے تحت ساؤتھ والے پارٹ پر ہم دیکھ رہے ہیں سب جہاں نوٹیفیکیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی نوٹیفیکیشن جاری ہوئی ہے لیکن جب یہاں پر بیگل بجا سبلی اندخابہ دوہزار چوبیس کے حوالے چاہ لکھے پہلے پولٹیکل پارٹیز نے جو ہے وہ میٹنگوں کا آگاز شروع کیا تھا لیکن اب جو ہے کھل کر وہ میدان میں اتر گئے لیکن ابھی نیشنل کانفرنس کو اور انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی نیشنل کانفرنس سے پتے نہیں کھولے کہ کون 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 سا امیدوار جو ہے وہ میدان میں اتارا جائے گا حالانکہ کانگریس اور بی جے پی بھی ابھی جو ہے لائن پر ہے لائن میں لگی ہوئی ہے کہ کب ان کے امیدواروں کا اعلان یہاں پر کیا جائے گا اس کے بعد کئی ساری بڑی ریالیز کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ سبی پارٹیو کے پاس ہوگا لیکن دلچسپ بات ہوگیا آسف کس بار جنوبی کشمیر پہ کیونکہ جنوبی کشمیر میں جنوبی کشمیر پہ سب کی نظریں رہتی ہیں پورے جنوبی کشمیر میں وہ اس لئے کیونکہ سب سے زیادہ سیٹے جنوبی کشمیر سے ہی ہوتی ہے اور جنوبی کشمیری فیصلہ کرتی ہے کہ اگلی سرکار کس کی ہوگی اس لئے سبی پارٹیو کی نظریں جنوبی کشمیر پہ ہے بہت بہت شکریہ فیدہ حسین اور سعید جمل صاحب آپ کا پروگرم میں میرے ساتھ جوائن کرنے کے لئے عمران آپ میرے ساتھ رہیں گے ایک اہم خبر اس وقت جس پر اپڈیٹ لینا ضروری ہے سرنگر کے اندر کل مزید سرگر میں آنے بڑھیں گے اور کانگرس کی جانب سے بھی تیاریاں کر لی گئی ہیں کہ حضب اختلاف کے قائد راہل گاندی جمہ کشمیر کے دورے پر پہنچ رہے ہیں دو دن کا دورہ جس کی شروعات کل سے ہو رہی اور کل وہ سرنگر پہنچیں گے راہل گاندی کے ساتھ ساتھ پارٹی کے قومی صدر ملک ارجن کھڑگے بھی سرنگر پہنچیں گے اور جہاں وادی کشمیر کی سیاست کافی گرم ہے جمہو کے اندر تیاریاں چل رہی ہیں اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی اہم ترین فیصلہ ہے ناشنل کانفرنس کی قیادت سے بھی ملاقعی ہونے والے ہیں تاریخ حمید کر رہا جو کل سرنگر اور آج جمہو کے اندر پارٹی کی صدارت سنبھالنے کے بعد یا ذمہ داری سنبھالنے کے بعد آج جمہو کے اندر پارٹی کارکنان کا حنسلہ بڑھانے کی کوشش کی ان کو ذرا سنتے اور اس کے بعد میں عمران کے پاس چلوں گا موسیقی کانگریس کی پالیسی بلکل کلیر ہے ہم ہر اس طاقت سے ہر اس جماعت سے ہر اس شخص سے ہاتھ ملانے کو تیار ہے جو بیجے ان کی پالیسیز اور ان کے طریقے کار کے غلاف ہو گئے کانگریس صدر بننے کے بعد یہ پہلا دورہ ان کا جمہو کا تھا کشمیر میں کل ملاقات کر چکے ہیں پرتباق استقبال ان کا ہوا تھا عمران نائکو سرینگر کے اندر کل شام یا پرسوں شام ہوتے ہوتے ہم دیکھیں گے کچھ مزید میجر پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہونی ہیں جب کانگریس صدر اور راہل گاندی جو سابق صدر ہیں سرینگر پہنچ رہے ہیں ملاقاتوں کا سلسلہ بھی عالی قیادت کے ساتھ ہونا ہے جی بلکل جیسے کہ راہل گاندی اور کھرگے جی کا کشمیر کا اس سوالے سے آج ہی ہم نے دیکھا کہ کانگریس کا جو ہیڈکوارٹس سرینگر کے اندر وہاں پہ سرگرمیاں تیز جی اور صبح سے ہی وہاں پہ ہم نے جو سٹوچ دیکھا پارٹی کے سینئر لیڈرز جو سٹوچ دیا گیا تو جہاں تک پولٹیکل ڈیویلپنٹس کا تعلق ہے راہل گاندی کیونکہ کل شام سے بیکڈور چینلز پہ بات چیت ہوئی تھی کانگریس اور لیشنل کانگریس کے درمیان اور پھر آج اسے کلے دیا کانگریس نے کی جی بات ہوئی ہے اور یہ امپورٹنٹ بڑا دورہ ہے راہل گاندی کا نہ صرف کانگریس کے لیے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ دوہزار چوبی چودہ کے بھر کانگریس جس طرح سے جمہو کشمیر میں کن مشکلات سے وہ دوچار تھی پارٹی کے اندر سب کچھ سٹیبل نہیں تھا اور ایک تو پارٹی کو کس طرح سے مضبوط کیا جائے ایک کانفیڈنس نئی لیڈرشپ کو ملے گی کیوں ایک نئے صدر کا انتخاب ہوا ہے کل ہی دوسرا یہ کہ جمہو کشمیر میں بی جی پی کو روکنے کے لیے جو کانگریس کا کلیر کٹ سٹینڈ ہے کہ کس طرح کی سٹریٹیجی ہونے چاہیے اور جو بھی لائک مینڈیٹ پولٹیٹل پارٹیز ہے ان کے ساتھ اتحاد کرنے میں کانگریس کو کسی قسم کی کوئی کبھا ہت نہیں ہے تو اس حوالے سے اس اعتبار سے بھی راؤل گانڈی امران ایک چیز ہم نے یہ دیکھی ہے کہ یہ جو مینڈیٹ پولٹکس ہے بہت سارے جو پارٹی جیسے ہم نے پی ڈی پی میں دیکھا بہت سارے لوگ اب پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئی یہ ناراضگی والا ایک فیکٹر بھی رہتا ہے پارٹیوں میں تو کیا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بارہ تیرہ سیٹوں کے آس پاس اتفاق کے رائے قائم کی جا سکتی ہے is it possible کیونکہ پارٹی کارڈر بھی کہیں ناراض نہ ہو جس نے خوب پسینہ بہایا اور اس کے بعد وہ اگر یہ بانے کہ اتفاق ہو جائے اتحاد کے تعلق سے تو پھر شاید ناراضگی بڑھ سکتی ہے تھوڑی بیچینی بھی ہوگی پارٹی کارڈر میں ظاہر سی بات ہے بیچینی تو ہوگی لیکن اب یہ میٹرل کرتا ہے کہ کون سی پارٹی ہے کون سی جماعت ہے جیسا کہ پی ڈی پی ہمارے سامنے ہیں سوہر بخاری بخاری چیپ سپوکس پرسن ہے پارٹی کو خیرہ بات کیا اور انہوں نے یہی کہا کہ جس مشکل دور میں انہوں نے پی ڈی پی کا ساتھ دیا اور ان کے دیگر جو ساتھی ہے جنہوں نے پارٹی سے استفاہ دیا ہے ان کو کنسیڈریشن میں نہیں لیا گیا اور اس کا جو بیک بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے جو آپ نے کہا کہ مینڈیٹ پولیٹکس اور یہی صورتحال باقی جماعتوں میں بھی ہے جیسا کہ اپنے پارٹی کے وائس پریزنٹ نے آج استفاہ دیا اسمان مجید نے حالیہ استفاہ دیا اس کے پیچھے بھی یہی تھا کہ پارلیمنٹ میں انہیں مینڈیٹ نہیں مل پایا لیکن کانگریس کے اندر یہ ہے کہ جیسا اپنے پارٹی سے نکلے اور اس وقت پارٹی کو مستقم بنانے کی ضرورت ہے اور اسی چیز پر کنسیڈس ہو رہی ہے بات چیز انہیں معاملات پر ہو رہے ہیں کہ جمہوں کے اندر چکے ہندو میجارٹی ہے کس طرح سے شیئر شیئرنگ ہوگی کشمیر میں کس طرح سے شیئر شیئرنگ ہوگی اور ان معاملات پر نیشنل کانسیڈس اور دیگر جو لائک منٹی پولٹیکل پارٹی ہے اگر کانسیڈس بنتے ہیں اگر انڈرسٹاننگ ہوتی ہے تو اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے اور نارز گیاں تو لیڈرز کی خوب ہوگی لیکن پارٹی کی مضبوطی اور بی جی پی کو روکنے کے لیے یہ اقدام ہے وہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ مکمل تفصیلات فراہم کرنے کے لیے سٹرنگر سے عمران نائکو ہمارے ساتھ تھے وستی کشمیر کے مختلف علاقوں میں مسلسل الگ الگ انتخابی حلقوں کے اندر جا کر آپ کو گراؤنڈ زیرو سے تفصیلات بھی فراہم کی جا رہی ہیں ریپورٹ پہنچ رہی ہیں ڈیٹیل ڈسکشن پہنچ رہی ہیں تجزیہ اور تفسرہ ہو رہا اور سیاسی سلکہ مشاہدہ کرنے کی کوشش ہے سیکنڈ فیس میں کیا ہونا یہ آج آپ کو بتا دیا تھرڈ فیس میں کون سے اسیمبلی حلقے ہیں انٹرسٹیڈ کیا ہے دلچسپی کہاں پر پیدا ہوتی ہے کہاں پر دو بڑے چہرے آمنے سامنے سابق وزراء ہے کسی پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی کی بنیاد مضبوط کرنے گیا تھا لیکن کیا واقعی میں وہ خود دس پرسوں کی طویل مدت کے بعد جب الیکشنز ہونے جارے وہ مضبوط ہے یا نہیں اس سوال کا جواب تلاشنے کی کوشش کریں گے جمہو پروونس کشمیر پروونس کے اندر لاسٹ فیس میں جو یکم اکتوبر دوہزار چوبیس کو ووڈ ڈالے جائیں گے اس سے پہلے اسیمبلی کے حلقوں کے اندر کیا صورتحال ہے اور ہسٹری کیا کہتی ہے اس تعلق سے بھی کہ پروگرم میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے سپیشل سیگمنٹ میں آسف رشید کو اجازت دیجئے